لاما پیر سید جہاد حسین جہاں صاحب گردیزی آکر اپنے خطاب سے ہم احباب کو محضوظ فرماتے ہیں محضوظ فرماتے ہیں والعاطمت للمتقیم الصلاة والسلام علی من كان نبی و آدم بين الماء والتیر والعالی و اصحابی و ازواجی و اہل بیتی و زریتی و اولیاء ملتی و علماء اہل سنت اجمعی اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما غریكم اللہ و رسوله والذین آهم یقیمون الصلاة یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة و هم راکعون آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی کریم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللہ یقیمون این انا امنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ مل کے پڑو اصلاة والسلام بلاندہ بابن پڑو اصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ و سلم علیکہ و علیکہ و صحابہ کیا محبوب رب العالمین یا شاہِ نجف حیدر کرار تم ہی ہو یا شاہِ نجف حیدر کرار تم ہی ہو ہر بزم کے ہر رزم کے سالار تم ہی ہو ہر بزم کے ہر رزم کے سالار تم ہی ہو یا شاہِ نجف حیدر کرار تم ہی ہو دیکھنا چہہ رات را ہے عبادت نبی نے کہا دیکھنا چہہ رات را ہے عبادت نبی نے کہا در اصل عبادت کے حق دار تم ہی ہو ہی ہو در اصل عبادت کے حق دار تم ہی ہو ہر بزم کے ہر رزم کے سالار تم ہی ہو ہی ہو اچھیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت حمد السنا اور اس نے پیارے حبیب حبیوے کے بریائشہ بے سراد دولہ باعثِ ارد و سماغ والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ صاحبِ موطر پسینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جہاں جانے کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ مبارک و سلما حدیعہ درود و سلام ارز کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء اکرام وزرگ و عزیز دوستو قابل سادہ احترام میری ماؤں بہنوں السلام علیکم و برکاتہ محفلِ پاک بسلسلہ ذکرِ مولا مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم انہیں اقاد پذیر ہے جس تے اندر مِننوں احکرنوں حاضری دشرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام سٹیج زینت نے تسیونہ دادیدار کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چونکہ ذکر دی ماؤں فلے مولا اکرنات دے ذکر دی ماؤں فلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مول جلسا سا یشقہ جلیسو ہم اے جڑی محفلان تسی سجا کے بیٹھتے اے محفلان بد بختانیاں نہیں دیاں خوش بختانیاں دیاں اور جے کوئی بد بختیں نہ محافل گے چاہ جائے او بھی بد بخت نہیں رہندہ بلکہ خوش بخت بن جاندہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق جتنے حضرات بیس محفل پاک چاہے ہو الحمدللہ سارے دے سارے خوش بخت ہو رب کائنات وآلہ بختانوں مزید بلان فرمائے حضرات دیوکار قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیاء کریمہ میں تو آڑے سامنے تلاوت کمیندہ شرف حاصل کیسے علماء کرام اولیاء کرام دی شان مبیان کرنے تو پہلے اس آیاء کریمہ دی تلاوت کردیں اور میں بھی اسے آیاء کریمہ نو اپنا موضوع بنایا ہے اور حقیقت میں مفسرین حضرات فرمان دے نے آیاء کریمہ دا اطلاق حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دنالے یعنی اس آیاء کریمہ دا شان نزولے وے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم مسجد اندر نماز ادا کر رہے ہیں اور رکودی حالت جگین ایک سوالی مسجد دے دروازے آگے آکے صدا کر دیں کہ مولا میں تیرے بوئت گھردے دروازے دیکھے آکے میں صدا کیتی ہے میری صدا کسے نے سنی نہیں میں نو کسے سخاوت نہیں دیتی مولا کائنات دیکھان نیچ آواز بھئی آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کے قدے وال سٹی رب کائنات نو اے ادا انی پسند آئی رب کائنات نے مولا علی دی اس ادا نو قرآن بڑا دیتی او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے پھر نماز ادا کردن ویو تو نزکا تزکا تعدا کردن وہم را کے اون پامے اور رکودی حالت اے جی کے اون تو حضرات اے دی بکار اس آیہ کریمہ دا شان نزول تسند سمات فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دیا تین سو آیات ایسی ہونے جڑیاں قلے مولا کائنات دی شان اک نازل ہوئے حضرات اے دی بکار نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس غلام دی شان تے مقام دا منو حکم ہوئے تُسا مولا کائنات دے والے نالگل کرنی اسے والے نالیمہ قرآن مجید دیا یا کریمہ تو عد سامنے تلاوت کی تی تی میرے تو قبل نکیب محفل سرمایہ حل سنت حضرت حضرم مولانا کاری کرم رسول صاحب دامت دیکاتوں العالیہ حضرت حلی پاک کرم اللہ عجم کریم دے والے نالگل گفتگو فرمارے سہریں کہ حضرت علی پاکو انہیں جنادی ودادت بیت اللہ دے اندر وندر 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 اللہ حضرات اے دی بکار بیت المُقدس شریف اور سیدہ مریم했 감ال او پاک بی پیئے جدا ذکر رب کائنات نے قرآن پاک اچھ فرمایا جنا دی شان رچ قرآن دی پوری سورہ نازل اور کس پتر دی مائیں جس تے بارے بے چلا دا قرآن کند ہے وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْمِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَتَّخِرُونَ فِي بُئِوْتِكُمْ ایڈی شان والا نبی ایڈی مقام والا نبی جدی ماں مریعہ 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 اور بیعت المقدس شریف ہے ایک واقعہ بڑا طویل ہے کہ حضرت بی بی مریم دی ماں نے کی منت منی ہویا بارل میں جدی حصول اوہ ارز کرنا چانا حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت المقدس شریف جندر تشریف فرمانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بلادت دا بلا قریب آیا رب دی بارگ جز کی تھی یا اللہ بچے دی ولادت طویلہ قریب آگیا ہے میں کی کرام کرام رب کائنات نے فرمایا اے مریم اے میرا پاک گھر زچہ خان میں ایتھو بار نکل آپ بیعت المقدس شریف جو بار نکلیں اور بیعت المقدس ایک لکھ چوی ہزار نبیان دا قبل ہے جدر ایک لکھ چوی ہزار نبی موکر کے نماز ادا کر دے رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف ہے میرے تے تیرے آقا نے شرف ہے رب کائنات نے سارے نبیان چون اشرف شرف بنا کے اشرف شرف مقام آتا فرمایا کہ ایک اللہ کی چوی ہزار نبیان دا ایک قبل ہے میرے تے تیرے نبی دے دو قبل ہے ایک قبل ہے بیعت المقدس شریف دوسرا قبل ہے میرے آقا دی مردی دنال مسجد حرام ہے حضرات عزیر بکار رب کائنات نے فرما مریم اِن میرا پاک گارے ایتھو نکل جنگل دا رخ کرو آپ جنگل اچھ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت ہوئی او بیعت المقدس شریف ہے بی بی فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالی عنہ علی پاک دی امی جان بیعت اللہ دا تواف کر رہی ہیں تواف کر دیاں کر دیاں درد زے ہوئی ارز کی تی مولا او بیلا زے نے چاہ گیا کہ بی بی مریم دے بچے دی ولادت تا بیلا کریب آیا تیرہ بیعت المقدس سنچھاڑ بار نکل اے میرا پاک گھارے کوئی دچہ خانا نہیں جب میں نو میرا بے حکم فرمائے گا یہ تھبار نکل کے سے ہو پاس صدر روح کر ارز کی تی مولا میں کتا جاما آواز آئی بیعت اللہ شریف اکے ہو بعد اشارہ توں کر جگہ میں عطا کر دیاں اور علماء فرمائے نے بیعت اللہ شریف سے اندر آپ داخل ہوئی ہیں بیعت اللہ نے جگہ دی تھی بیعت اللہ شریف اندر داخل ہوئی ہیں تین دین آپ بیعت اللہ دے اندر رہی ہیں اللہ دے گھر دے اندر رہی ہیں اور حضرت مولا کائناتی بلادت ہوئی مولا کائنات نے اکھا نہیں کھولی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل اچھ خیال کر دیاں جڑی آج تک اکھا نہیں ننکھلیاں اللہ گدہ نبی نہین اللہ گدہ نمکہ تو نگر نہیں ہوں دا لیکن نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نم پتہ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤے اور آپ نے حضرت علی پاک اپنے ہتھاں تے اٹھایا حضرت علی پاک اپنے مبارک ہتھاں تے اٹھایا میں گلکہ مانگا کنیاں عظمتان تے رفعتان اللہ نے علیہ نو عطا فرمائیاں جڑا پیدا ہوں گے انہ ہتھاں میں چاہ گیاں جنہ ہتھاں دیاں قسمہ رب کائنات نے قرآن اچھ فرمائیاں حضرت علی پاک رب کائنات دیکھار دے ویچے علامہ صاحب فرمائے سنتین سو تے ساٹھ بوت رکھے ہوئی ساتھ اور حضرت علی پاک دی ولادت بیت اللہ دندر ہوئی قسر رامیسر سر نشد سعادت بقابہ ولادت با مسجد شہادت کسے انہوں کسے انہوں یہ مقام اصل نہیں ہویا کہ قابہ دے اندر ولادت ہوئی اور مسجد اندر شہادت ہوئی یہ مقام کن ہے مولا کائنات اور سادہ مسلم کی معنی ہے کہ مولا کائنات تی ولادت بیت اللہ دے اندر ہوئی اور بلکہ میرے کنوں کو کچھے تیری محبت تیرا ہی شکریہ کہند ہے کہ جدو سیدہ فاطمہ بنت حسد نے اللہ دی بار گئے جرز کیتی ہوئے گی مولا میں گڑے پاسوال جاؤ تو میرا ایمان کا دعوی تو بے خوف آجا ذرا خوف کھا نہیں تو بے خوف آجا ذرا خوف کھا نہیں تو ہے در دمائے تو عیسیٰ دمائے تیرے لال خاطر اگر بنایا 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 تو اندر نایامی تیو حربت نہیں رہن دی تو اندر نایامی تیو حربت نہیں رہن دی سیدہ فاطمہ ملتی اصلا بیت اللہ دے اندر دا خلویا مولا اے کائنات دی ویلا دے تو اکھا نہیں کھول دے ماں این جا لگ دا ہے جو نبی لے ان اکھا تو نظر نہیں ہوں دا میرے آقا ہے آگے سننیوں میرے آقا کریوں سلاللہ والی ہو سلاللہ نے حلی پاک میں اپنے ہاتھ خانتے اٹھایا حدر آتے دیوحکار چاچی بول کے اندھی سونیاں ان اکھا نہیں کھولیاں لگ دا اکھا تو نظر نہیں ہوں دا ان لگ دا نبی لے میرے آقا فرما دے چاچی فکر نہ کر ان تیھے آقا نہیں خولیاں تے کوئی گل نہیں اکھا کھولان والایا اکھا کھولان والایا میرے آقا کریوں سلاللہ والی ہو سلاللہ علی پاک نے اکھاں کھولیاں نبی دیا کھولیاں میرے کوڑوں کوئی پوچھے تو کہ میں نقشہ پیان کر سکنا ہے تو میں آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے حضرات دیوکار وقت کو درداریاں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایک کی بارت چرمہ چٹ بٹھے ہوئے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک نو کھڑیاں فرمایا میرے آقا فرمایا علی اٹھ کے کھلو جاؤ علی پاک کھڑے ہو گئے میرے آقا فرمایا علی بٹھ منوے ٹکھاں کیوں نہیں چھن کھولیاں علی بولے لاب کھولے علی اٹھ کی تھی سوڑیاں جتھے پیدا ہویا اوہ سی پیاد دلہ ربے کائنات نے فرمایا علی تویں آسد اللہ میرے دل دی مردی بانگئی اکھاں کھولاں دے سامنے حبیب اللہ ہوئے میرے دل دی مردی بانگئی اکھاں کھولاں دے سامنے حبیب اللہ ہوئے میرے آقا دہ دریائے رحمدو شچایاں میرے آقا فرمایا غلاموں علی اوہ جنہیں پچ بل ویٹ میرے تیرے بلوے کے اکھاں کھولیاں ہسیہ لانے عام کرنے انا در ایلا بجھے عدی یعنی بادا اوہ چیڑا چیڑا علی دے تیرے بلوے کھے گا اوہ دا پل پل عبادت ویٹ گزر جائے تابیچ ویلا دے ہے دردی بس جد جشہادت ہے دردی مل کے پڑوں کھا بیچ ویلا دے ہے دردی بس جد جشہادت ہے دردی ہے دردی مل کے پڑوں ہے دردی مل کے پڑوں ہے دردی مل کے پڑوں ہے دردی ہے دردی حضرات دیوکار ہے دردی 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 سلاتہ ہے دردی ہے دردی ہے دردی علی پاک دے پرورج فرمائیے اور ریو اے جنہیں ادھا کھینٹا میرے آقا دی زبان پاک نوچوس ہے ادھا کھینٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نوچوس دے رہے اور حضرات دیوکار اے اگے جاکے میں دا سنگا زبان نوچوسنے دا عجر کی ملیا مقام کی آسل ہویا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دا سلسلہ شروع فرمایا لوکہ نے رستے چھنڈے بچھانے شروع کر دیتے پتھر مار دیں لولوہان کر دیں میرے آقا نماز پڑھ دیں اوٹ دیاں اجریوں پتے سوٹ دیں میرے آقا علیہ وسلم نے خاندان والے ان میں کٹھیاں فرمایا کٹھیاں فرما کے میرے آقا نے فرمایا تو آٹے بچوں کوئی ہے جڑا ایس کٹھن دور وچ مشکل دور وچ میرا ساتھ دیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان والے او میرے تبلیغ کرنا تے لوکی میں نو پتھر مار دینے میرے رستے اندر کنڈے بچھان دینے تو آٹے بچوں کونے جڑا ایس دور وچ میرا ساتھ دے گا علماء فرما دینے خاندان والے آٹے بچوں کوئی اٹھے یا نہیں علی پاک دیئے سات اٹھ سال دیں ہمارے اٹھے مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ تے میرے تے تیرے آقا نے اپنے بادو پسار دیتے علی پاک ٹردے آ رہنے میرے آقا نے علی نو اپنے سینے نہ لالیا میرے آقا لے صلات و سلام نے فرمایا لے تو ایک پاسے کل لائے آ گیا دو جے پاسے خاندان والے نے جڑا میرے نڑ لالی دے او دے لوکی دشمن بن جاندے نے تو میرے والا آ گیا تیری جاندے دشمن بن جانگے علی بولے علی نے لاب کھولے ارد کی تیسونیاں میری سندگی کھلڑی ویچ در کوئی نہیں میں تیرا غلامہ آقا میرے دل دائرہ داتے اکیتہے ہوئے سر میرے آئے ہوئے در تیرا آقا میرے تے دل دی مردی ہے ہوئے کہ میری موت تیرے قدمہ میں چاہے ادرات ادیوکار میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدید دین و ملت امام شاہ حمد رضا خان فادل بریلوی رامت اللہ علیہ اسے کل دا نقشہ بیان فرمایا میرے آقا علیہ السلام دی بار گیا چرد کی تیسونیاں سر میرے آئے ہوئے در تیرا میرے آلہ در فمادرہ ہاں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمود رہا سر ہے وہ سرے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سرے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سرے تیخان دانوے کے لگے ایک پاسے تنکلائیں ایک پاسے حسیزِ آدھا وہ در چلا گیا باپ دا دیرہ دین چھڑ کے ادھر آ جا ساتھے والا آ جاتے علی پاک بول کے انہیں جانا ہاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر جسے کام انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا اسے کام لِللہِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان گیا لِللہِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان گیا لِللہِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان گیا علی پاک نبی پاک دیکھنے آتے آتھ رکھے اشارہ میرے آقاول فرمایا دیکھا افران مخاطب کر کے فرمایا ہاں یا آج لے یا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے ہاں پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج لے ان کی پناہ حضرت نیوکار توجہ کرو میرے آقاول صلی اللہ علیہ وسلم دے کربیٹ رہنے دا توجہ کرو مقام کی ملے آئے حضرت سیدہ دارہ پاک جدوں خسن بلوغت نو پہنچ گئی آم میرے آقاول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاوے سہابہ اکرام رشتے لے کے ہوندے رہے جناتے گھرامے جتیاں رشتے لین والے آجان دے اے کوئی پوری گل نہیں رشتے لین والے آجان دے میرے آقا دی بارگای سہابہ اکرام ہوں دے رہے میرے آقا فرماتے رہے او میرے گولاموں اے گھور نہ سن لو کھولی آلم دیا بچیاں دے رشتے تے میں کر سکنا ہوں اے نا دا حق تے محمد نو ہے وے لیکن ایک گل سن لو میری زارہ پاک دے رشتے نو رب کائنات نے فرمایا پیارے مابوب جتھے اسی چاوانگے زارہ دا رشتہ یوتھے ہو میرے آقا دی سہابہ اکرام ہوں دے رہے علامہ فرماتے نے سیدان تے سادہ تے کرام تے